اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہی ہے چلتا ٹی وی اور میں ہوں سونیا مرزا نظر ڈالتے ہیں آج کے کچھ اہم خبروں پر لندن کے علاقے اس لندن میں شیرو شائری اور غزل کے حوالے سے ایک محفل کا اینکات کیا گیا ٹرپل آر پروڈکشن کے جانب سے ہونے والی اس تقریب میں مشہور فوک گلوکار شمیل چوہان بریٹش پاکستانی سنگر فراز احمد اور مشہور نوجوان انٹرنیشنل شائر آمیر امیر نے پرفارم کیا ایلنگ کے میر چودی منیر احمد آئی بی پی سی کے چیئرمن رزوان سلیریا پیٹی آئی دہنما آمیر خان سمیت شیرو شائری اور غزل سے لگاؤ رکھنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی پروگرام کے پہلے حصے میں مشہور فوک گلوکار شمیل چوہان نے اپنے فن کا مظاہرہ مشہور غزلیں گاہ کر کیا جگردیت سنگھ کے آفیشل گٹاریس نے گٹار بجا کر ان کا ساتھ دیا انٹرنیشنل شائر آمیر امیر کی شائری اپنے جذبات کو مکمل گہرائی کے ساتھ پہنچانے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہوتی ہے انہوں نے ایسی شائری پیش کی کہ ہر کوئی دار دینے پر مجبور ہو گیا میں بیٹھ لکھوں تو آ بیٹھے میں آ لکھوں تو آ جائے میں بیٹھ لکھوں تو آ بیٹھے میرے شانے پر سر رکھے تو میں نیند کہوں تو سو جائے پروگرام کے آخری حصے میں بریٹش پاکستانی سنگر فراز احمد نے مشہور گانوں کی دونوں پر گانے گا کر شائیکین سے خوب داد وصول کی اس موقع پر شرکائے محفل کا کہنا تھا کہ اس طرح کی محفلوں کا انعقاد ہوتے رہنا چاہیے جو کمیونٹی کو اکٹھا کرنے میں اہم قدار ادا کرتی ہیں کمیونٹی میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں اور یہاں پر خاص طور پر جو ایس بلندن کی یا بارکنگ ڈیگنم کی جو کمیونٹی ہے اس میں اس طرح کے پروگراموں کا جو ہے وہ فقدان رہا ہے اور میں اس پروگرام کی کامیابی پر فراز احمد کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں بہت اچھا لگا ہے لوگ ڈون کے بعد کافی دیر کے بعد ایسا پروگرام سننے کو ملا غزل نائت کیونکہ یہاں پر ایسے کم ہی ہوتی ہیں اور دیر کے بعد ہمیں یہ پاکستانیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بہت اچھا لگا اور میرے خیال میں ایسے اور بھی پروگرام ہونے چاہیے پروگرام راج کا چھوٹے 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 اس طرح کے کمیونٹی پروگرام جو ہے وہ کمیونٹی کو پاس لے کرتے ہیں اور سپیشلی اس طرح کے جو ایونٹ ہیں چھوٹے چھوٹے ایونٹ کے بعد بڑا اچھا سوسائٹی میں امپیکٹ آگا چلی گیا ہے سپیشلی بھی کرتے ہیں اور اچھے گزرتے ہیں بہت اچھی غزل کی اور شیر و شائری کی محفل تھی ایسے ایونٹ ہونے چاہیے تھا کہ دیارے غیر میں رہتے ہوئے ہمیں بالکل احساس نہ ہو کہ ہم پاکستان سے دور ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا کمیونٹی گیٹ ٹو گیدر تھا اور سب کافی لوگوں نے فیملیوں نے شرکت کی ہے اور فیملی ایونٹ ہونے چاہیے ہیں یوکے میں سمجھتے ہیں ایسے ایونٹ ضرور منقید ہونے چاہیے بکاوز اس میں سچا لانگ ٹائم پیپل آر ڈپریسٹ لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں اور صرف اس لوگوں کو فائننشلی ڈپریشن ہے لوگوں کو منٹلی ڈپریشن ہے بچے گھروں میں بند ہیں اور یہ اس طرح کے ایونٹ جس میں کہ آپ فیملی کو بلایا گیا ہے اسے میں سمجھتے ہیں بہترانیڈ ایونٹ ہونے چاہیے سپیشلی اس سیچویشن میں سو ایلی اپریشید تا اورگینایزر ایلی اپریشید تا ہول ٹیم ہو گھرکت ریلی ہارٹ فور اس پاکستانی کمیونٹی یہاں جو گے ٹو گیدر ہیں گا یہ بتاتی ہے کہ ہم لوگ کتنے کرونا کی باید سے یہاں ڈسٹرب تھے اب فیملیوں کے بچوں کو فیملیوں کو انجوائیمنٹ کا ٹائم ملے ہے بہت اچھا پرورم ہے ہم سمجھتے ہیں پورے لندن میں پاکستانی کو ایسے پرورم کرنے چاہیے یہ ہمارے یہاں پر جو آج کل یہ موسیقی کی یہ آج محفل ہوئی ہے میں اس سے بہت ہی خوش ہوا ہوں اور ہم نے جس طرح سے یہاں پاپامس کی ہے یہاں پاپامس ہو رہی ہے یہ بہت ہی عالی ہے اور ہم لوگوں کو اس چیز کو کنٹینیو رکھنا چاہیے اس سے ہماری موسیقی ہمارا کلچر ہمارے عدب و عدب ہماری پورتری اس سب کو بہت تعریف taxation ہم س 냄새 ہمارے